ہلو دوستو رشاف سرپرائز میں آپ کا ایک باب پھر سے سوال جاتا ہے ساتھیوں اور آج میرے ساتھ ہیں کارتک بھائی مورننگ کا سمیں ہے سب سے پہلے گوڈ مورننگ اور آج دیکھ رہے ہیں ہیلمٹ دو بھائی لوگ پہنے اور ہماری بھائی کتھ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب تھوڑا سا دور جا رہے ہیں یہ دور جا رہے ہیں اور آپ کے لیے گوڈ نیوز بھی ہے آج اس ویڈیو کے ساتھ کارتک بھائی کا چینل لانچ ہو رہا ہے نیچے ڈیسٹرپشن میں اس کا لینک ہے جا کے سبسکرائب کر لینا اور یہ ویڈیو دونوں بھائی کے چینل میں آئے گی کیونکہ یہ ایک کولیبریشن ویڈیو ہے کولیبریشن ویڈیو ہے بہت مزیدار ہے تو کہاں جا رہے ہیں کارتک بھائی بتائیں گے ہم جا رہے ہیں لالاپور منکہ مشور جو بارہ اسید پریاغ راج میں ہے اور وہاں کا سفر ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ چلتے ہیں منکہ مشور لالاپور اور جو بھی روڈ ہوگی اسے دکھایا جائے گا کیونکہ ہم لوگ پہلی بار ہی جا رہے ہیں پہلی بار جا رہے ہیں اور میں بتا دوں کارتک بھائی کے چینل میں آئے گا ہمارے پریاغ راج گھر سے پہتالیس کلومیٹر دور ہے تو ہم آدھی دور پہ آ چکے ہیں کیونکہ کارتک بھائی کو ٹوائلٹ لگی رہی تھی تو آئیے دیر کے ساتھ کی آئیے چلیے شروع کرتے ہیں یہ سوہانا سفر اور آپ کو آج کی پوری جرنی دکھاتے ہیں موسیقی 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 شروع کردیا موسیقی 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 ہم ہم آچکے ہیں بیس کیلومیٹر گاڑی چلا چکے ہیں بیس اور بچے ہیں کیوں کارتک بھائی بیس اور بچے ہیں بہت بڑیا تھا ہائیوئے بہت تیجی سے آگئے پنگرہ بیس میٹ میں ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں یہ چسرہ بجار سے پہلے ہم لوگ رکے ہوئے تھوڑا لگو سنکہ کر رہا تھا ایک تیاگراج میں استعبیت ہے کینٹ ایریا میں اور یہ پرانا منکہ میسور ہے جو بہت راچین مندر ہے اور جنگلوں کے بیچ میں استعبیت ہے اور کم سے کم یہ مندر پانسو سال پرانا ہے یہ ریلوے کروسنگ پہ کھڑے ہیں ہم لوگ ریلوے کروسنگ پہنے ہو گیا اب بھائی کسام سے بتا رہا ہے جیسے میں سپیٹ رہا ہے کر کے یہ دیکھو پند ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ کا سمجھ ہوئے پورا اب پرین کب آئی گی یہ بھی نہیں پتہ صحیح بات ہے اور بھائی یہاں پہ ہم لوگ کا سمجھ تھوڑا دس سے پندرہ منٹ بلنب ہو جائے گا اور جھگا کے نہیں پار کریں گے کیونکہ پتہ نہیں ادھر سے اس سے پار کریں گے اس سے پرین اڑایا دیکھو میں نے آئی نا میں نے پر آئی اوپرے جاگو ہے کیلئے یہ آخری ویڈیو ہوئے چاہیے بھائی 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 چچا پار کر لیں بیٹے ہم بیٹے مجھ کر دیں ہم لوگ سپرمن نہیں منیں گے ہم لوگ کھلے کا انتجابہ کریں گے اس لیے حرکتیں کسی کو کرنا چاہیے نہ کریں آپ لوگ موسیقا موسیقا خودلالی فائنلی دوستوں لالاپور ہم لوگ ہائیوے پہ کھڑے ہیں اس لانے بونڈ لگا ہوا پیچھے دیکھے ان کے اوکارتگ بھائی یہ دیکھیں لالاپور ہے آپ پہت کچھ ہیں لالاپور اب یہاں سے ہمیں 16 کلومیٹر اندر جانا ہے اندر جانا ہے تو کہاں اندر جانا ہے وہ روڈ وہ دیکھئے روڈ ایک جو روڈ دیکھئے وہ بائی گلا مڑا نا بائی گلا یہ اسی روڈ سے ہمیں 18 کلومیٹر اندر جانا ہے تو بہت اچھی جرنی ابھی تک رہی ہے کیوں میں گئی ساری کار پی دوستو بہت دیر کی ڈرائیو کرنے کے بعد یہ میری آب آواز سن رہے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں مائک کی وجہ سے میں بول رہا ہوں اور دوستو یہ بغل میں نہر چلا رہا ہے اور بہت اچھا موسم لگ رہا ہے کارٹک بھائی آپ پتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھائی تھوڑی سی گرمی ہے بیٹ کوئی نہیں اتنا تو چلتا رہتا ہے دیکھیں آپ چاروں طرف ہریالی دیکھ رہے ہیں آپ پہاڑوں کا ہیریہ دیکھیں آپ دواری کودار اگر نہر میں دواری کودار اگر نہر میں اور جلدی پہنچ جائیں گے اوہے تیرنا آتا ہے مجھے مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے کوئی بات نہیں اگر سبیت غلپ لوگ نہیں دیکھا ہے دوستو دو گھنٹے کے فائنلی سفر کے بعد ہم لالاپورو مندر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے باہر سے ہی مندر کی وائپس آنے لگیتی ہو جیسے اندر گئے مندر کے اگل وگل جیسے کہ ہر ٹیمپل کے آس پاس دکانے ہوتی ہیں پرسات کی فول مالاؤں کی وہ ہمیں دکھنے لگی تھی اور یہ مندر پہاڑ کے اوپر تھا دوستو بندر بہت تھے جس وجہ سے تھوڑا سا مجھے اندر سے سج بتاؤں ڈل لگ رہا تھا لیکن بائیک پارکنگ کرنے کے بعد وہاں جب پہنچے تو بہت زیادہ وہاں پہ سور ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک بھجن کا بہت پیارا ایونٹ ہو رہا تھا دوستو یہ جو آپ وائس سن رہے ہیں یہ وائس آور کا کمال ہے ہم مندر کے پاس کھڑے تھے مائیک لگانے کے بعد بھی میری آواج کیلئے نہیں آ رہی تھی اور سامنے آپ دیکھیں یہ مندر ہے مندر کی سیلیاں ہے اس کے پاس آس پاس دکانے ہیں دوستو مندر کے پاس یہاں پہ ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے کڑھائی برطن اور راسن سامگری لے کے وہاں پہ بناتے ہیں اور ایک پورے دن کا پکنک ہو سکتا ہے مندر کے ٹھیک سامنے پسوران جی تھی اسٹیچو تھا پسوران جی کے اسٹیچو کے جز بگل میں ایک طلاب تھا طلاب کے آس پاس سینیاں بنی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے ہی اس کا جنو دھارد ہوا ہے کیونکہ سینیاں لال پتھر سے ہی بنی ہوئی تھی دوستو بہت اچھی وائپس آ رہی تھی مندر سے پاس سے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ کھانا بنانے کا پورا پکنک بنانے کے پرپس سے آتے ہیں کیونکہ پریاغرہ سے سچ میں پیتالیس کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہنستے پہنستے آپ کو سچ میں بھوک لگ جائے گی اور جب آپ کے بچوں کے ساتھ آئیں گے تو کھانا تو چاہیے دوستو وہاں پہ آس پاس کھانا نہیں ہے تو لیکن چلیے آئیے مندر کے اوپر چلتے ہیں درسن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت بہانا 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 بندر ہے میری پھٹ رہی ہے لیکن ہمہاں موبائل اچھن جائے مہاں بہم آئے گی موبائل اچھن جائے میری پھٹ رہی ہے یہ سامجے لگا ہوا ہے منت میں کسر سم لالا پھو اور یہ سیڑنیاں تھی اندر بہت سے میری لکھلی پھٹ رہی تھی یہ دیکھو اور بہت بڑا یہ گھنٹی جہاں نا اور دوری سے بند ہوئی ہے اور اندر بولے بابا ہے آہو سنو دکھاتے ہیں سامنے بولے بابا کا آپ درسن کر رہے ہیں لیکن وہاں دیکھا آپ یہ کارا لگا سکتے ہو یہ مندر پہاڑوں سے کاٹ کرنا ہوگا ہے یہ آپ کو یہ دیکھو یہ پہاڑ ہے پہاڑوں کو کاٹ کے پورا مندر پرسا دیں جیتے ہیں کہ آپ دیکھو سامنے اور اندیا دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے پہاڑا لالا سیڑی بھانی دار ہمارے اور اس کے سامنے ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آپ کو انٹرسٹنگ فیٹ بتا دے دوستو یہ جو سامنے آپ سیبلنگ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ پرکٹ ہوا سیبلنگ ہے کسی نے ستھاپنا نہیں کی ہے اور لگاتار اس کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے مطلب یہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے ہائٹ میں دیکھیں بہت اوچہ سیبلنگ ہے یہ یہاں کی بہت بڑی مہتہ ہے دوستو ہائٹ بہت بندہ رہے ہیں دیکھو دیکھ رہو اب مجھے سچ میں بہت میری دل لگ رہا ہے دیکھو سکر میں چھوٹا بچہ آئے موڑے گی اٹھو آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھو پہاڑوں میں ہی بسا ہوا ہے جیسا دور تک لے کیا اور دیکھو دور تک مندری مندر ہے اور یہ دیکھو پہاڑ کے چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر بسا ہوا ہے نیچے پورا روٹ ہے اور ہم دیکھو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں سامنے ارمان جی کا ماہ سنتو سی کا اور دیکھو بندر کو لگتا ہے پیاس لگی بہت مجھے آرہا ہے اچھا لگا بھائی آپ لوگ آ کے ضرور یہاں بھولے بابا کا درسن کیجئے آپ کو میں سچ بتاؤ کارتک آنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو کسی طرح میں تیار کیا ہوں اور کل رات میں میری لڑائی بھی ہو گئی تھی بتاؤ اس کے بارے میں چپ چپ بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی کسی کی مجھے آرزنٹ آج کام دے جانا تھا اس کو جب بھی مورننگ میں میں نے رکھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی اب نک چلتے ہیں مورننگ میں اس سے جب بھی کچھ کام ہونا اس کو کام آ جاتا ہے بھائی hacen پھائی کا ہنہیں آج کھائی دیا ہے اب وہ کس ہو تو آپ کی کسے کروں گے بی آپ کی کسے کروں گے وہ لوگ کسے کروں گے کہ دوستو اس کڑی دھوپ میں ہم لوگ کافی ہم اور کارپک بھائی کافی لمبا ٹول کرنے کے بعد فائنلی درسن کر لئیے ماندر کی وائپ بہت اچھی تھی اس کارپک بھائی آپ بولیں گے بہت ادبوت جگہ ہے آپ لوگ جرور آئیے آپ لوگ جرور آئیے یہاں پہ ہے اور درسن کریے بولے بابا کا بہت ہی آپ کو آنند آئے کا درسن کر کے آپ دیکھیں گے تو مطلب ادبوت ہی ہے یہ سمجھ لیجے آپ بلکل ادبوت ساتھیوں واغاں کا جو سبلنگ تھا وہ بہت بڑا تھا اور پہادوں کے پہادوں کے پہادوں کے بیچ بیچ پہاد میں تکا ہوا پورا اپار سے لیچے تک چاروں طرف لیکن میری سج میں پھٹ رہی تو تم سے نہ ہو پائے گا بندروں سے بندروں سے مجھے تھی نیرے بندر یہ ہرменہ تو سوال کی خراب ہوگی میری بائی کے لئے بندرے ویڈیو اپنے دیکھو گی ملف جانتے ہیں کمینٹ کر دینا بیس پار کون سا لگا اور ضرور آنا لالا پور اپنی فیملی کے ساتھ ہاں لیکن چیز ہے اپنی پرسنل رندگ سے ہی آئیے گا اس لئے کہ یا تو اس لئے یہاں تک تو روڈ پر مل جائے گی تو آئی حوپ آپ کو یہ بلوگ دیکھ کے مزے آیا ہوگا اور آج کارٹک کا چینل لانچ ہو چکا ہے تو پیار دھیر سارا پیار دیجئے کارٹک بھائی کو آئی ہوپ مزا آیا ہوگا تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اینڈ کمینڈ اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا میں پھر ملوں گا اسی طرح کے نئے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت بندے ماترم موسیقی